دوستو ہم جب صاف آسمان کو رات میں کبھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ہزاروں چمکتے ہوئے تارے دکھائی دیتے ہیں اور یہ تو وہی سٹارز ہیں جن کو ہم اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر اسی آقاس کو ہم پاورفول ٹیلسکوپ سے دیکھنے کی کوشش کرے تو ہم ہماری آقاس گنگا میں اور عربوں انہی چیزوں کو دیکھ پائیں گے جو کہ ہمیں سیدھی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے واسطہ میں ہماری ملکیوے گیلیکسی اکیلی میں سو سے چار سو عرب تارے ہونے کا انوان ہے اور اگر ہم اپنے دیکھنے کا دائرہ ہمارے پڑوسی گیلیکسی انٹرومڈا تک لے جائے تو یہ سنکھیاں آنگنت ہو سکتی ہے ہمارے سب سے نزدیک تارہ ہمارا سورج ہے جو کی پندرہ کروڑ کلیمیٹر دور ہے ریالیٹی میں سورج جتنا ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے اور اس لیے یہ بڑا دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ سورمنل کا سب سے بڑا اپجیکٹ ہے مگر برمانڈ کے سامنے اس کا بڑا آکار کچھ نہیں ہے برمانڈ کے تاروں کے سامنے سورج ایک اوست آکار کا چھوٹا سا بندو ہے اسے سن کر آپ کے دماغ میں کبھی نہ کبھی تو سوال آیا ہی ہوگا کہ آخر ہم نے اب تک جو برمانڈ کا سب سے بڑا تارہ دیکھا ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کے اندر کتنے سوریہ سما سکتے ہیں اور یو آئی سکوٹی جیسے سب سے بڑا تارہ مانا جاتا تھا اس کا کیا ہوا دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوری سانچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں رہسیہ ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک ہم نے جتنے بھی برمانڈ کی کھوجبین کی ہے اور ان میں اگر سب سے بڑے تارے کی بات آتی ہے تو یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ ہم درویمان کے آدھار پر یا کل آیتن کے آدھار پر کس روپ میں اس تارے کو بڑا مان رہے ہیں اس کو تھوڑا آپ کو سمپل بھاسا میں سمجھاتے ہیں تو درویمان یعنی کی کس تارے میں کتنا پدارت ہے یعنی اس تارے کا بہار کتنا ہے جبکہ آیتن یہ ہے کہ وہ کتنی جگہ وہ گھیرتا ہے اور دوستو جب کسی تارے کے آکار کی بات آتی ہے تو سب سے بڑے تارے کافی سادھارن ہوتے ہیں اور سب سے بڑے تاروں میں اکثر ان کی آکار کو دیکھتے ہوئے بہت کم پدارتی آپ بہار ہوتا ہے جیسے جیسے تارے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے اندر کا جو پدارت ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور کچھ ایسا ہی ابھی ہمارے سورج کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس کے ساتھ گھٹی تھوڑا ہے پیجانیکوں نے ریسرچ سے انمان لگایا ہے کہ آنے والے پانچ ارب سالوں میں جب اس کا سارا پرمانو اندن سمابت ہو جائے گا تو یہ ایک فولے ہوئے لال وشال کائب بول کی طرح ہو جائے گا جو آکار میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بدھ شکر اور ہماری پرتوی کی کقصہ کو بھی گھیر لے گا یعنی جس سمیں ہماری پرتوی پر جندہ ہی کوئی نہیں رہے گا جب سورج اتنا بڑا ہوگا تب تک ہماری پرتوی کو وہ ختم کر دے گا حالانکہ جب یہ پرکریہ ہوگی تو ہمارا سورج آکار میں بہت ہی بڑا ہو جائے گا اب دوستو واپس ٹاپک پر آتے ہیں اور سب سے پہلے بھوتک پر نہ جا کر ورطمان میں جو سب سے بڑا درویمان کے آدھار پر جو تارہ ہے یعنی سب سے زیادہ وجن کے اس تارے میں ہیں ان کو دیکھتے ہیں ورطمان میں درویمان کی درشتی سے سب سے بڑے تارے پر نظر ڈالے جس کا نام بی اے ٹی نائنٹی نائن ڈیس نائنٹی ایٹ ہے ویگیانکو کے انمان کے مطابق یہ تارہ سورج کے درویمان کا دو سو چھبیس گناہ ہے یعنی کہ دو سو چھبیس سورج کے برابر پدارت اس کے اندر ایک ساتھ بھرا ہوا ہے حالانکہ یہ تارہ اتنا وشال کیسے ہو گیا اس کے بارے میں ویگیانکو کو ابھی تک کلیہ روپ سے پتا نہیں ہے لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو تارے آپس میں ٹکرا کر ایک ساتھ مل گئے ہو جس کے وجہ سے یہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے ویگیانک موڈل بتاتے ہیں کہ بی اے ٹی نائنٹی نائن ڈیس نائنٹی ایٹ کے اول 7.5 ملین ورس ہی پرانا ہے جو اسے سوریہ کی تلنا میں بہت ہی زیادہ یوہ تارہ بناتا ہے جو کی 4.6 ملین ورس پرانا ہے ہمارا سورج یہ اپنے جنب کے بعد تیزی سے اپنا درویمان بھی گھٹا رہا ہے موڈلوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ پہلے ہی بیش سوریوں کے برابر اپنا پدارت یعنی درویمان برمانڈ میں کھو چکا ہے یہ اتنا زیادہ سکریہ ہیں کہ اس کے کارن ایسا مانا جاتا ہے کہ ضرور یہ تارہ اپنے اندر ایک بہت بڑے سپر نوہ ویسپورٹ کے ساتھ ایک وناثکاری طریقے سے اپنا آپ کو سمابت کر دیگا اس کے بعد پیچھے ایک بلیک خول بچے گا حالانکہ بی ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ اتیندھ وشال ہے لیکن آکار میں یہ تارہ سب سے بڑا تارہ نہیں ہے یعنی آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ برمانڈ میں سب سے بڑا تارہ کونسا ہے کچھ سال پہلے آکار کے حساب سے اب تک کا سب سے بڑا تارہ مانا جاتا تھا یو آئی سکوٹی کو مول روپ سے اس کا آکار سوریہ سے لگ بگ سترہ سو گناہ ماپا گیا تھا مطلب کی ہمارے سورت سے یہ سترہ سو گناہ بڑا ہے حالانکہ بعد میں ویگ گانے کو نے جب صحیح سے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ پرتوی سے یو آئی سکوٹی کی دوری گلت طریقے سے ماپی گئی تھی جس سے اس کی انمانیت ریڈیوس سوریہ کے آکار سے سات سو پچتر گناہ عدیق ہو گئی اس وجہ سے اسے سب سے بڑا تارہ مان لیا گیا نئی میزرمنٹ کے حساب سے یو آئی سکوٹی بیٹل گیوج اور اینٹورنس جس سے پاپلر تاروں کے آکار کے لگ بگ برابر ہے حالانکہ یہ تارہ ابھی بہت زیادہ بڑا ہے لیکن اس برمانڈ میں موجود سب سے بڑے تاروں سے یہ بہت چھوٹا ہے واسطہ میں یہ اتنا جیدہ چھوٹا ہو گیا ہے کہ ٹاپ اسی تاروں میں بھی اس کی جگہ نہیں ہے لیکن ایک اور بڑے تارے کا کیا ہوا جسے ابھی تک کچھ سال پہلے اسے بھی سب سے بڑا تارہ مانا جاتا تھا جس کا نام اسٹیونسن 218 تھا جسے بیگیانیکوں نے سنبھاوی طور پر سب سے بڑا مہا دانو تارہ مانا سائنٹسٹوں کی میزرمنٹ سے پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اگر اسے ہمارے سورمنڈل میں فٹ کیا جائے تو یہ شنی کی کقصہ کو گھیر لے گا اور یدی آپ پرکاس کی ربتھار سے اس کے چاروں اور چکر لگائے تو ایک راؤنڈ آپ کو پورا کرنے میں بھی نو گھنٹوں کا سمیں لگے گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تارہ کتنا بڑا ہے اس کی تلنا اگر ہمارے سورج سے کرے تو سورج کے چاروں اور پرکاس کی سپیڈ میں ایک راؤنڈ کاٹنے میں ہمیں ماتر 14.5 سیکنڈ لگیں گے کچھ آنمانوں کے انصار اسٹیونسن 21 کا ریڈیوز ہماری سورج سے قریب 2150 گناہ جادہ ہے لیکن دوستو اس میں بھی یو آئی سکوٹی کی میزرمنٹ کی طرح گڑھ بڑھ ہے کیونکہ اسٹیلر ایولیشنری تھیوری کے مطابق کوئی تارہ کتنا بڑھا ہو سکتا یا کتنا بڑھ سکتا ہے اس کی بھی ایک سیما ہوتی ہے اس کی ایک تھیوریٹیکل سیما بھی ہو سکتی ہے سیداند کے انصار کسی تارے کے بڑھنے کی سیما سورج کی ریڈیوز کا لگ بگ 15 سو گناہ ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیونسن 21 دیسٹرنس میزرمنٹ میں بھی جادہ آنکھا گیا ہے یہاں پر بھی یو آئی سکوٹی کی طرح یا اینی چتہ اس کے انمانیت آکار میں کافی بدلہ اولا سکتی ہے یعنی اسے بھی بہت بڑا مان لیا ہے لیکن میزرمنٹ میں فرق ہے لیکن پھر بھی جہاں تک ویگیانک مانتے ہیں کہ ایسا کوئی سپسٹ سمکرن نہیں ہے جو یہ نردھارت کرتا ہو کہ کوئی تارہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نہ کیول دربیمان پر بلکہ سرنچنا ایولویسنری ہسٹری اور اس کی اسٹیلر ونڈ کی طاقت پر بھی نرور کرتا ہے اسٹیونسن 218 جیسے سمباوت وشال تاروں کے لیے بہاری واتاورن تھیوریٹیکل روپ سے بینا کسی سیما کے فولنا اور بڑھنا جاری رکھ سکتا ہے اس لیے جب کسی وشال کا اطارے کے آکار کو ماپنے کی بات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بے شک یہ اوبجیکٹ بہت بڑے ہوتے ہیں سورج کے آکار سے تو یہ ہزاروں لاکھوں گناہ بڑے ہیں اور ان کی دوری بھی ہمارے پرتوی سے کہیں لائٹیئر دور ماپی جاتی ہے وہ بہت چمکدار ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ان کا ایٹموشفیر اور فوٹوسفیر بھی دور دور تک فیلا ہوگا ہے جو ہمیسہ بدلتا رہتا ہے اور اکثر دھول کے وشاعت بادلوں میں ڈھکا رہتا ہے جس سے ان کے واسطویق آکار کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ ویگیا نے کئی ساری دوربین تارے کی دوری اور اس کے آس پاس کے واتاون جیسے ڈیفرنٹ فیکٹرز کا اپیوب کر کے ناب کا پریاز کرتے ہیں ان سب فیکٹر کو ملا کر اس کا ماپ کرتے ہیں اور کافی حد تک اس کا آنمان اس تارے کی سائج کے آس پاسی ہوتا ہے تو ابھی تک ویگیا نیکو کو میزرمنٹ کے عدار پر گیات برمانڈ میں ورتمان میں سب سے بڑا تارہ کون سا ملا ہے خیر تو ویگیا نیکو نے ابھی تک جو سب سے بڑے تاروں کی سوچی تیار کی ہے اس میں سب سے اوپر ڈبلو جی سکسٹی فور نامک ایک لال سوپر جائنٹ تارہ سب سے بڑا ہے جو کی بڑے میگلینک کلاوڈ نامک پڑوسی اپگرہ آکاز گنگا میں لگ بگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پرکاس ورس دور رشتی تکتا رہا ہے ڈبلو جی سکسٹی فور کی انوانسی ریڈیوس سوریہ کی ترجہ سے پندرہ سو چالیس گنا ہے مطلب کی یدی یہ سورمل میں سوریہ کا حیثتان لے لیتا تو یہ بدھ شکر پرتوی منگل اور یہاں تک کی برسپتی کی ککساؤں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیتا یہ ماپی گئی ریڈیوس اس تھیوریٹیکل گروتھ لیمیٹ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے فٹ بیٹھتی ہے اور کسی دوسرے حیثتان میں پائے جانے والے کہیں انہیں بڑے لال سوپر جائنٹ کے سمان ہیں ڈبلو جی سکسٹی فور تارہ ابھی اپنے وکاس کے بعد کے چرن میں ہے یعنی ایک پرکار سے کہہ ہے تو اس پرکار کے تاروں نے اپنے پرمانوں اندھن کو سماپت کر لیا ہے جس سے ان کی باہری پرتوں کا وستار ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ برمان کا سب سے بڑا تارہ بن گیا ہے یہ وشال کا اتارہ لگ بگ ایک پرکار سویاس والے دھول کے ورسب آکار کے بادل میں ڈھکا ہوا ہے اور اس بادل میں اس تارے دورہ نکالی گئی سامگری بھی شامل ہے علانکہ ایویسوسنی روپ سے یہ انمان لگایا گیا ہے کہ یدی تورس کلاوڈ کے سارے میٹیریل کو ایک طرح کر لیا جائے تو یہ ہمارے پورے سورمنڈل کو نو گناہ بنانے کے لیے پرابت ہوگی تو دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ابھی ہم نے برمانڈ کے سب سے بڑے تارے کو ڈھونڈ لیا ہے کیا و جی سکسٹی فور کیات برمانڈ کا سب سے بڑا تارہ ہے ابھی کے لیے دوستو اس کا اتر ہاں ہو سکتا ہے دوسری طرف اس کا اتر نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے کئی انہیں ادھین بھی ہوئے ہیں جو انہوں نے اس وشال تارے کو ماپا ہے اور ایک پوری طرح سے الگ ماپ انہوں نے دیا ہے حالانکہ ایک سروت نے اسے سوریہ کی تریجہ کا پچیس سو پچیتر گناہ بتایا جس سے یہ سٹیونسن ٹو ایٹین کے سنبھاوت ہے بڑے آکار سے بھی کہیں ادھیک بڑا ہو گیا یدی یہ صحیح ہے تو یہ آسانی سے شنی کی ککسہ کو گھیر لے گا اور یدی آپ ایک بار پھر پرکاس کی گتی سے اس کے چاروں اور یاترہ کرتے ہیں تو ایک چکر کو پورا کرنے میں لگ بگ ساڑے دس گھنٹی لگیں گے اس کی تلنا میں سوریہ سے پرکاس کے اول چار گھنٹوں میں بلوٹو تک پہنچ جاتا ہے حالانکہ دوستو یہ بات تو اسپسٹ ہے کہ ہمارا برمانڈ ابھی ویکاس کے شروعاتی چرن میں بھی بہت بڑے بڑے تاروں سے بھرا ہوا ہے جب تک ہم بہت سٹیک میزرمنٹ کے ساتھ ڈاٹا اکھٹا نہیں کر لیتے تب تک یہ کلیر روپ سے نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس برمانڈ میں سب سے بڑا تارہ کون سا ہے جس طرح سے تقنیق ویگیانک وستار کر رہے ہیں آنے والے سمیمے ویگیانک ان تاروں کا سٹیک میپ نکالنے میں ضرور سقسم ہوں گے وگی سکسٹی فور گیات برمانڈ میں اب تک دیکھا گیا سب سے بڑا تارہ ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے برمانڈ میں تھوڑی بوت اور خوجبین کے بعد پھر سے یہ تارے کا جو بڑا ہونے کا خطاب ہے یہ کوئی دوسرا تارہ لے جائے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رہیس سے ٹیلویزن چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنے والے